السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ ملکہ مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اٹھارا جماد الاولا اسلامی تاریخ شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی معحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لئے مدینہ کا سازگار معحول عطا کیا تاکہ زمانہ جاہلیت کے تمام رسموں اور بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونات دنیا کے سامنے آ جائے ان کی سب سے بڑی عادت شراب نوشی تھی اس کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی چنانچہ شراب اور جوے کے بارے میں پہلا حکم سن تین ہجری میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائے کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہے حتیٰ کہ عقل و ہوشتہ کو ختم کر دیتی ہے چنانچہ بعض لوگوں نے اسے چھوڑ دیا پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ چنانچہ صحابہ اکرام نے اس کو ترک کر دیا کہ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بچنا چاہیے پھر شراب کے بارے میں سور معاہدہ کی تیسری آیت نازل ہوئی اس میں قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا صحابہ اکرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹ کے توڑ ڈالے یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں اور سڑکوں پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابیت بن قائص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ایک اچھی زندگی بسر کرو اور شہید کے موت مرو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ تو حضرت صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں چنانچہ حضرت صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی زندگی بسر کی اور پھر اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے مولا سے جا ملے ایک فرض کے بارے میں وراثت میں لڑکی کا حصہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے فائدہ والدین کی وراثت میں لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا حصہ ہوتا ہے جس کا عدا کرنا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کی دعا فتنہ و فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کے لئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے ترجمہ اے میرے پروردگار مجھے فساد کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما ایک اہم عمل کی فضلت اللہ کے راستے میں پہرے داری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک رات جا کر پہرہ دینا ایک ہزار راتوں کے عبادت ایک ہزار دنوں کے روزوں سے زیادہ افضل ہے ایک گناہ کے بارے میں منکرین کا عذاب قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نام عامال دیا جائے گا ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا دنیا کے بارے میں اپنی بیوی بچوں سے حوشیار رہو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے حوشیار رہو فائدہ بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لئے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے ہیں انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو پورا نہ کرنے کی ہدایت دی ہے آخرت کے بارے میں جہنم کی آگ کی سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو ایک ہزار سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دہکایا گیا تو سفید ہو گئی اور پھر ایک ہزار سال تک دہکایا گیا تو وہ اب بہت زیادہ کالی ہو گئی طیب نبوی سے علاج طبیعت کے موافق غزہ سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ فائدہ جو غزہ چاہت اور طبیعت کے تخاذے سے کھائی جاتی ہے وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے لہذا مریض کسی چیز کے کھانے کا تخاذہ کرے تو اسے کھلانا چاہیے ہاں اگر غزہ اسی ہے کہ جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرحیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے ایک دن اور رات کی خدمت اس کا جائز حق ہے اور اس کی دعوت و مہمان نوازی تین دن ہے اس کے بعد ایک ہی میزبانی اس کے لئے صدقہ ہے اور مہمان کے لئے زیادہ دن طہر کر میزبان کو تنگی میں اقتلا کرنا جائز نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں اور ان باتوں کو یاد اکنے والا بنائیں اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمینز کے ذریعے ضرور اصلاح فرما دیں اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ برکاتہ